بسم اللہ الرحمن الرحیم جن نکات کو محورِ گفتگو کرا دیا جائے گا وہ یہ ہیں نمبر ایک قائدہ امکانِ وجوبِ مشروط کی وضاحت کی جائے گی نمبر دو مراحلِ وجوب کی وضاحت کی جائے گی آئیے عبارت کو ملادہ فرمائیں قائدت و امکانِ وجوبِ مشروطِ وجوبِ مشروط کے ممکن ہونے کا قائدہ کہ آیا وجوبِ مشروط ممکن ہے یا نہیں ہے قبل اس کے کہ ہم اس بحث کو آگاز کریں تو اللہ بھی عزیز چند نکات کی وضاحت ضروری ہے سب سے پہلے ہمارے کے لئے جو ضروری ہے وہ یہ ہے وجوب لفظ آیا ہے واجب نہیں آیا تو فرق بين الوجوبِ والواجبِ کیا ہے فرق یہ ہے کہ وجوب حکمِ شرعی ہے جس کے متعلق کو مولا مکلف کے ذمین قرار دیتا ہے دوسرے الفاظ میں وجوب یعنی خطاباتِ شرعی کا مفہوم مثلا شرعی نے وجوبِ حج کرا دیا ہے مکلفِ مستطی پر وللہ علی الناس حجو البیت من سطح علی سبیرہ یہ وجوب ہے جبکہ واجب وہ افعال مکلفین ہے جس کے ساتھ وجوب تعلق پیدا کرتا ہے اب گزشت حج کی مثال میں فعلِ حج یعنی توافو سائی بین صفاو مروعو وغیرہ یہ مکلفِ مستطی یہ فعلِ حج مکلفِ مستطی پر واجب ہے اور آسان تعبیر میں فرق کو بیان کیا جائے گا تو یہ ہوگا کہ وجوب فعلِ خدا ہے جس کو وہ جال کرتا ہے اور واجب فعلِ مکلف ہے وہ جس کو انجام دیتا ہے نیس وجوبِ مشروط وجوبِ مشروط سے مراد واجبِ مشروط نہیں ہے یہ ذمہ میں رہے ایک مرحلہ یہ واجب اور وجوب کے درم فرق دوسرا مرحلہ ہے یہ آگے آرہا ہے جعل جعل اور مجعول میں کیا فرق ہے فرق یہ ہے کہ جعلِ جعلِ مراد یا جعل سنوڑا جعلِ شریع شعلِ شریع سے مراد وہ خطاباتِ شریعی کا مفہوم ہے مجعول یعنی حکم کا بلفعل اور ثابت ہونا مکلف کے ذمہ اس کو مجعول کہا جاتا ہے وجوبِ حج کا زیدِ مستطی پر بلفعل ہونا مجعول ہے یہ یہ دو نکتے آخری اس بحث کو سمجھنے کے لئے نکتہ یہ ہے کہ محلویس ہماری کہاں ہے محلویس آیا یہ ہے کہ آیا ممکن ہے وجوب کو معین شروط کے ساتھ مقید کرنا یا ممکن نہیں ہے دوسرے الفاظ میں وجوبِ مشروط کے ممکن اور عدمِ ممکن کے بارے میں بحث ہے جس کے بارے میں دو قول ہیں کہو پہلا قول کے وجوبِ مشروط ممکنی نہیں ہے اور دوسرا قولِ وجوبِ مشروط بالکل ممکن ہے یہ محلویس ہماری آئیے ان تین نکات کو آپ ذہن میں رکھیں بحث سمجھنے میں آسانی ہوگی لے لے وجوبِ سلاس و مراحل وجوب کے طلابِ عزیز تین مرحلے ہیں وَحِیَ الْمِلَاقُ وجوبِ حُکم ایک ملاک یعنی مسلحت ہو تب وجوب ہوگا وَالْعِرَادَ یعنی وہی شوق اور محبوبیت اور نمبر تین وَجَعْلُ الْحُکْمِ حُکم کو جعل کرنا حُکم کو انشاء کرنے کا مرحلہ یہ اگرچہ آپ ایک اور مرحلہ بھی تھا تنجزیت کا وہ ادھر محلے بس نہیں وَفِ کُلِّ مِن آذِهِ الْمَرَاحِلِ سلاسے ان ملاک ارادہ اور جعل حُکم میں سے ہر ایک کے بارے میں قَدْ تُوْخَزُو قُيُودٌ مُعَيِّنَتٌ کبھی کبھی ہر ایک کے ساتھ عقز کی جاتی ہیں شرط کی جاتی ہیں مقصوص اور معین قُيُود الشروط مرحلہ فرقہ کچھ قیود ہیں ملاک کے ساتھ شرط کی جاتی ہیں اور کچھ قیود ہیں جو ارادے کے ساتھ کچھ قیود ہیں جعل حُکم کے ساتھ عوضات فَإِسْتِعْمَالُ دَوَاعِ لِلْمَرِيدِ وَاجِبٌ مصلا مریض کا یعنی ایک آدمی بیمار ہے بیماری سے شرفیاب ہونے کے لیے عادی حالت میں واپس لوٹنے کے لیے دوا کا استعمال کنانس کے لیے ضروری ہے واجب ہے فَإِذَا أَخَذْنَا حَادَ الْوُجُوبَ اس وجوبِ استعمالِ دوا کو اگر ہم لیتے ہیں فِي مرحلتِ ملاکِ اوہ اس میں یعنی ملاک کے ساتھ شرط کرتے ہیں تو ناجدو پاتے ہیں کہ اَنَّ الْمَسْلِحَةَ الْقَائِمِ وہی ملاک مسئلہ سے ہیں وہ ملاک مسئلہت یعنی وہ ملاک جو قائم ہے بھی اس وجوب کے ساتھ وہ یہ ہے وہ مسئلہ کے حاجت الانسان حاجت الجلس میں لئے کہ جسم انسانی کو ضرورت ہے الہی استعمالِ دوا کی چونکہ جسم مریض ہو چکا ہے تاکہ لیستر جعہ وَضْعَهُ تَبِعِيَّةِ تاکہ جسم اپنی عادی حالت کی جانب لوٹ کر آئے یعنی ملاک کے اندر شرط قائد ہے استعمالِ دوا اور استعمال دوا واجب ہے وَحَادِهِ لَحَاجَةُ مَنُوُتَةٌ بِالْمَرَدِ یہ محتاجی مشروط ہے بیماری کے ساتھ یعنی بیمار ہے تو اس دوا کے استعمال کی ضرورت ہے صحیح ہے تو اس کی ضرورت ہے انسان انسان صحیح لحاجہ تبھی انسان صحیح استعمالِ دوا کا محتاج نہیں اتصف دوا او بی انہوزو مسئلت نہیں اچھا انسان اگر بیمار ہے تو مسئلت کے ساتھ یعنی شفایابی کے ساتھ جسم کا اپنی آدھی حالت جانب لوٹنے کے ساتھ متصف ہے دوا لیکن اگر انسان کا جسم بیمار ہے ہی نہیں تو پھر یہ مسئلت نہیں پائے جاگی دوا کے اندر کہ اب دوا اس جسم کو ٹھیک کرے گی وَمِنہُنَا یہی سے یعبرو عن المرض تابع کر بیماری کے بارے میں کہ بی انہو شرطن فی اتصاف الفعل بالملا کے کہ مرض شرط ہے اس بارے میں کہ فعل متصف ہو سکے ملاک و معیار و مسئلت کے ساتھ یعنی مسئلت کے لئے شرط ہے بیماری شفایابی کے لئے شرط ہے اس مارے دوا وَكُلُّ مَاکَانِ مِنْ حَذَ الْقَبِیلِ يُسَمَّ بِشَرْطِ الْإِتْصَافِ اس قسم کی یعنی جو ملاک کے اندر شرط کو مقرر کیا جا رہا ہے اس کو کہا جاتا ہے شرط اتصاف یعنی ملاک تب ہوگا جب فعل متحصل ہو جب یہ شرط موجود ہو اس فعل کے اندر جس کے اندر مسئلت شفایابی پائے جاتی ہے یہ شرط اتصاف آگے آ رہا ہے شرط تراتب دوسری صورت سُمَّ قَتْ نُفْرِزُو اَنَّ تَبِیبَ يَعْمُرُ بِأَنْ يَكُونَ اِسْتِعْمَالُ دَوَاءِ بَعْدَتَامِ اب دوسرا مرالی ہے ہم فرض کرتے ہیں کہ طبیب حکیم ڈاکٹر حکم دیتا ہے کہ مریض کو کہ اس دوا کا آپ کو فائدہ تب ہوگا جب روٹی کے کھانے کے بعد استعمال کریں گے حکم دیتا ہے کہ آپ استعمال کرنا کھانے کے بعد فتح ہونے شرط یہاں پہ بھی تام شرط ہے ٹھیک جس طریقے سے وہاں پہ بیماری شرط تھی استعمال دوا کے لئے مرز اس طرح سے شفایابی استعمال دوا کے لئے یہاں پہ ایزن یہاں پہ بھی استعمال دوا کے لئے تام شرط ہے بادتام گزشتہ میں اتصاف الفیل تھا شرط اتصاف لیکن یہاں پہ شرط ہے یہ شرط نہیں ہے کہ فیل متحصیم مسئلت کے ساتھ کیوں اذ من الواضح ہے چونکہ واضح تھی بات ہے ان المریض مسلحتہو فی استعمال دوا مندو یمرز چونکہ واضح تھی بات ہے مریض کی مسلحت استعمال دوا میں تب ہے جب وہ بیمار ہے جب ٹھیک ہے تو اس کے مسلحت ہی نہیں دوا کے استعمال میں وَإِنَّا تَعَمُوا شَرْطٌ فِي تَرَتُّوِ تِلْكَ الْمَسْلِحَ لیکن تَعَمُ یہ ہے شرط ہے اس بات میں مسلحت تب شفایہ بھی تب ہو سکتی ہے دوایہی کا فائدہ تب ہو سکتا ہے جب وہ کھانے کے بعد استعمال کریں وَكیفیت استفائے ہا اور یعنی مکمل طور پر مسلحت کی کیفیت یہ تب ہے جب فیل اس کے ساتھ مسلحت کا متصب ہوں بس فتبیبو بِأَمْرِ ہی اَمْرِ ہِن مذکورِ اپنے حکیم ڈاکٹر جب یہ گزشتہ عمر کے کھانے کے بعد دوایہ استعمال کریں مریض کو جب حکم لیتا ہے تو یورید ہو اس سے ارادہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اَنْيُوَزِحَ کوئی وضاحت کرے کہ اَنَّا الْمَسْلِحَةَ الْقَائِمَتَ بِدْدْوَائِ وہ مسلحت جو دوا کے اندر پائی جاتی ہے وہ شفایہ بھی جو دوا کے ذریعے سے ملتی ہے وہ لا تستوفی نہیں مل سکتی مکمل طور پر الا بحصت خاصت میں استعمالیں سوائیے کہ مخصوص طریقے سے جب دوایہ کو استعمال کریں گے تب دوایہ کے اندر مسلحت شفایہ بھی ہوگی اور وہ کیا ہے حصے خاصا کیا ہے وہیہ حصے خاصا استعمال ہوں بَعْدَتَعْعَامِ کہ دوا دوا کو استعمال کریں گے کھانے کے بعد وَكُلُّ مَاکَانِ مِنْ حَادَ الْقَبِيلِ اور جو بھی اس قسم کے استعمال ہوگا يُسَمَّا بِشَرْطِ تَرَتُبِ اس کا نام لکھا گیا ہے شرطِ تَرَتُبِ وہ تھا شرطِ اتصاف کہ استعمال دا شرط ہے متصف ہے مسئلہ تب ہو سکتی ہے جب بیمار ہو بدون بیماری کے مسئلحتِ شفایہ بھی نہیں ہے یہ تمیزن لہو انشرتِ اتصاف تاکہ جدا کے آجا سکے شرطِ اتصاف سے یعنی یہ فرق ہے شرطِ ترَتُب میں اور شرطِ اتصاف میں وَشُرْبُ دَوَائِ سَوَانْكَانِ مَطْلُوبَاً تَشْرِعِيًا مِنْكِ بَلِلْ آمِرِ دوائی کا استعمال کرنا دوائی کا مریض کے لئے پینا چاہے مطلوبِ شرعی ہو آمیر کے جانب سے یعنی شرعی لحاظ سے پسندیدہ ہو اور مطلوباً تقوین لنفسِ مردے یا مطلوب مقصودِ تقوینی ہو خود مریض کے لئے اس کے لئے اس شرعبِ دوائے کے لئے لَهُ حَاظَانِ نَحْوَانِ مِنَ شُرُوتِ اس قسم کی یہ دو شروعات پائی جاتی ہیں شرعبِ دوائے کے لئے ایک شرعبِ دوائے کے لئے شرطِ اتصاف دوسری شرعبِ دوائے کے لئے شرطِ ترَتُب ہے وَشُرُوتُ الْإِتصَافِ تَقُونُ شُرُوتًا لِلْنَفْسِ الْإِرَادَةِ فِي الْمَرْحَلَةِ الْسَانِتِ یہاں تک تو اللہ بیعزیز بیسر ملاق کے مرحلے میں کہ ملاق کا مرحلہ شروع تے شروع تے اتصاف کے ساتھ اور شروع ترَتُب کے ساتھ متصف ہو سکتا ہے اب بھائی دوسرا مرحلہ مرحلہ ارادہ تین مرحل میں سے خلافاً لِشُرُوتِ ترَتُب مرحلہ اقتصف کے لئے وہ جوorta شروع تے تھا ملاق کے اندر شروع تے فائی آتی ہیں لیکن یہ جو شروع تے فائی آتی ہیں مرحلہ ارادے کی شروع تہانی ہیں یہاں بھی کوئی فرق نہیں پہا جاتا کہ ارادے تکوینیوں ہو یا تشریح چونکہ ارادے کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے ایک کا ملاق کے ساتھ تعلق ہے دوسرے کا مرحلہ اعجف کے ساتھ تعلق ہے فلانسان بلانسان لا یورید ان یشرب دواء الا اذا رأى نفسا مریضا انسان ارادہ ہی نہیں کرتا دوائی پینے کا جب تک وہ بیمار نہ ہو یعنی جب بیمار ہوگا تب دوائی استعمال کرے گا و لا یورید من معموری اور معموری یعنی جب اس کو معموری جس کو حکم دیا جا رہا ہے دوائی پینے کا ان یشرب دواء یعنی دوائی پینے کا جو حکم جس کو حکم دیا جا رہا ہے اسے ارادہ نہیں سوائی کہ جب وہ بیمار ہو معمور آمیر طبیب ہے عمر شرب دواء ہے معمور وہ مکلف ممریض ہے ولیکن ارادہ تو شرب دوائی للمریض ہے لیکن ارادہ ہے کہ دوائی پینے مریض او لمن یوجہو فعلیتا یا جس کی جانب مرد متوجہ ہوا ہے قبل ایتناول طعام اس کے قبل دوائی کو اسعمال کرے قبل اس کے دوائی کو طعم سے اسعمال کرے ولہذا اس وجہ سے فَإِنَّ الْمَرِيدَ اور یہ وضاحت کرتی ہے بات یہ جو ڈاکٹر نے کہا کہ کھانے کے بعد دوائی استعمال کرنا یہ ارادے کی شرط نہیں ہے بلو قید مراد ہے بلکہ قید مورد ہے اور اس کا تعلق ایک مقصوص حصے کے ساتھ ہے وہ کیا ہے مقصوص تھا وہی شرب دوائی دوائی المقید باتعام کہ وہ دوائی اسی دوائی کا استعمال کرنا جو مقید ہے کھانے کے ساتھ وَمِنْ عَجْلِ فِعْلِيَتِهَا قَانَتْ مُحَرِّكَةً نَحْوِ ایجَادِ الْقَائِدِ نَفْسِهِ اور چونکہ بلفعل ہونے کی وجہ سے یہ محرک اور انگیزہ بن رہی ہے کہ اس قید کی قید کو ایجاد کیا جائے کہ کھانے کے بعد دوائی استعمال و قید یعنی کھانے کے بعد طلابی کے نام عزیز آج کا درستہ نکتاں کو بچھا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ